سرانہ ترمیزی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2510 2510 صحیح حدیث ہے یہ دبا الیکم داؤ الامامی قبلكم الحسد والبغضاء تمہارے اندر پچھلے لوگوں کی دو برائی پائی جائے گی حسد جلسی یعنی سامنے والے کی نیمہ چھن جائے کینا کینا مطلب دل میں کینا رکھنا سالبر پہلے آپ نے فلانی جگہ پہ مجھے یہ بات کہی تھی کی نہیں کہی تھی سالبر پہلے کہا وہ بھول گیا نا پانچ سال پہلے آپ نے سب کے سامنے مجھے ٹوکا تھا کی نہیں ٹوکا تھا پانچ سال سے آپ دل میں رکھے ہوئے ہیں ہارٹ کے پیشنٹ ہو جائیں گے دس سال پہلے کیا کہا پانچ سال پہلے کیا کہا فلانی جگہ پہ آپ نے کچھ کر دیا تھا میرے خلاف یہ یہ کی ناغ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اگر موقع مل جائے گا تو دکھاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بیماری ایسی ہے جو میری امت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے اور یہ پائی جائے گی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیماری جس کے اندر پائی جائے وہ آدمی برباد ہو جائے گا اس کو یہ بیماری برباد کر دے گی دل کو سینے کو وہ کینے سے بھرا ہوا رکھا ہے معاف نہیں کرتا ہے دوسرے کی نعمت کو چھنجانے کی تمنہ کرتا ہے اور اپنی نعمت خود اس کے پاس رہے اس کے بارے میں چاہتا ہے یہ چیز اس کو برباد کر دے گی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا اقول تحلق الشار ولیکن تحلق الدین میں یہ نہیں کہتا یہ بیماری موڈ دے گی یعنی بالوں کو موڈ دے گی بلکہ یہ دین کو برباد کر دے گی یہ دو بیماری جس کے اندر آگئی اس کا دین برباد ہو گیا یعنی دوسرے کی نعمت چھنج آئے اور چھوٹی چھوٹی بات کو وہ دل میں بسا کر کے رکھتا ہے فلانے مجھ کو ایسا بول دیا تو اس نے ایسا ٹوک دیا اب گھر کے اندر بھی آپ دیکھئے کیا چلنا ہے اچھا فلانے دن ساس نے یہ کہا تو بہو نے یہ کہا تو دیورانی نے یہ کہا تو مہارانی نے یہ کہا تو جٹھانی نے یہ کہا تو پروسن نے یہ کہا ارے بھئی معاف کرو نا یہ کیا دل میں رکھے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز دین کو برباد کر دے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی